اللہ الرحمن الرحیم محبوب کریم علیہ السلام کے لئے کہ جنہوں نے کائنات کو ایک ایسا دستور اور ایک ایسا منشور دیا کہ جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اللہ اور بلعزت کی جنت کے وارث بن سکتے ہیں میرے محبوب کریم علیہ السلام کی تار میرے محبوب کریم علیہ السلام کی فرما برداری جس کے لئے آسمان سے اپنے آواز لگا دی قُلِمْ تُمْ تُوْحِبُونَ اللَّهِ وَالتَّبِعُونِي يُحْبِقُمُ اللَّهِ کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیہنے کرو یا عناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر محبوب کر دیا گیا ہوں سامین محتم آج کے خطبہ جمعہ میں میں نے ذکر کرنا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کا میرے محبوب کریم علیہ السلام کے نواسے کا اور میرے پیغمبر کی اس لفت جگر سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اللہ رب العزت نے جن کو اپنی رحمت سے حسین جیسا عظیم بیٹا حضا پرمایا کہ جس کی قربانی کو تا قیامت تو یاد کرتے رہیں گے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکر ہوتا رہے گا کربلا کی اس سرزمین کا ذکر ہوگا کہ جہاں پر حبام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں میں شہادت موش کیا اللہ حرب العزت نے اپنے کلام مقدس کے اندر ایک قلیہ اور قیرون سمجھایا فرمایا وَلَا تَقُولُ لِمَيُّ اُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْعَمْبَاد جو اللہ کے راستے میں لوگ شہید ہو جائیں جن کی گردنیں کاٹ دی جائیں جو اپنے رب کے پاس چلے جائیں فرمایا تمہیں اجازت نہیں کہ تم انہیں مردہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں وَلَا قِلَّا تَشْكُورُونَ اللہ فرماتے ہیں تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے شہید اللہ کے ہاں زندہ ہے شہید کے درجات آلا گئے شہید کا مرتبہ آلا گئے اللہ نے اس کو مردہ اس کے لئے مردہ کا لفظ استعمال کرنا اللہ نے اس سے مرہ کر دیا ہے آئے سنئے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیپی سیدہ فاطمت الزہرہ سیدہ تو نسائی اقلت جنہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شادی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی وہ علی ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کی پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے میرے محبوب فرماتے ہیں کوئی مومن علی سے بکس نہیں رکھے گا اور کوئی فاسق اور فاجر علی سے محبت نہیں کرے گا رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے ارے یہ کون علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کے بارے میں میرے اور آپ کی پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ جام صحیح البخاری میں کہ جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں کل جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا ارے تصبرات کی دنیا میں سوچئے خیبر کا میدان ہے میرے پی نمبر خیبر کے قلعہ کے باہر اپنے سعابہ کو اکٹھا کیا اور سعابہ کو اکٹھا کر کے حضور علیہ السلام فرما رہے تھے میں کل جھنڈا دوں گا ایسے انسان کو جھنڈا دوں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح حطا فرما دے گا اور جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا کہ انسان ایسا ہے جو اللہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ اس انسان سے پیار کرتا ہے یہ میرے محبوب کی بات تھی یہ میرے محبوب کریم کی آواز تھی ہر صحابہ کے دل میں خیال آیا نہ جانے یہ جھنڈا مجھے مل جائے اللہ کے نبی مجھے عزت اور شرف سے نواز دیں لیکن صبح ہو گئی ہر کسی کے دل میں خیال ہوگا کہ آقا ایک کائنات میرے ہاتھ میں جھنڈا تھما دیں لیکن جب صبح ہو گئی اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ابھی جھنڈا دکل دینا تھا محبوب شام تو آج بیان کر رہے ہیں محبوب زیتے تو آج کر رہے ہیں کہ میں کل جھنڈا دوں گا ایک پیارے کو ایک ایسے انسان کو جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے پھر صبح ہو گئی میرے محبوب قریم علیہ السلام کے سامنے میرے پیغمبر کے صحابہ تھے میرے محبوب قریم علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت علی نظر نہ آئے میرے مصطفیٰ قریم نے بولایا فرمایا میرے صحابہ این علی بن عبی طالب میرے علی بن عبی طالب کو بولاؤ یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں میرے پیغمبر نے اپنا لعاب لگایا تھا علی کی آنکھوں پہ اللہ نے آنکھوں کو شفاعتہ فرما دی یہ حسین کے بابا کا مقام ہے اس حسین کا مقام کیا ہوئے رضی اللہ تعالیم اور حسین رضی اللہ تعالیم کی امنی کا یہ مقام ہے سیدہ فاطمہ تو نسائی اقل الجنہ کے جن کے بارے میں فاطمہ بطول فاطمہ فاطمہ جگرگوشہ رسول فاطمہ فاطمہ زہرہ فاطمہ فاطمہ زاقیہ مذقیہ فاطمہ فاطمہ ام الحسنین فاطمہ فاطمہ نبی قریم علیہ السلام کی پیاری اور محبوب لفت جگر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری مقامات پر امی آکشہ صدیقہ کے حجرے میں جب میرے پیغمبر کی باری تھی سیدہ فاطمہ تزہرہ اپنے بابا سے ملے آئی تھی پھر میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا اے فاطمہ میرے قریب ہو جا فاطمہ اپنے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئیں پھر میرے مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کے کان میں کوئی بات کہی فاطمہ تزہرہ زارت قطار رونے لگ گئیں پھر میرے مصطفیٰ سے اپنی بیٹی کا رونہ دیکھا نہ گیا پھر میرے مصطفیٰ نے حکم دیا اے بیٹا اپنا کان دوبارہ محمد کے قریب کرو فاطمہ تزہرہ نے پھر اپنا کان اپنے بابا محمد کے قریب کیا میرے محبوب نے کہا تھا فاطمہ میرے خاندان ورگوں میں سے سب سے پہلے تو میری بیٹی فاطمہ مجھے جنت میں آ کر کے ملے گی یہ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام کی بیٹی کا مقام ہے یہ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے لیکن آئیے جب یہ رشتہ علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے لئے میرے پاک محمد رسول اللہ سے مانگا تھا اے یہ کس نے مانگا تھا ابزر بشای باد الانبیائی کان ابو بکر ابو بکر صدیق نے مانگا تھا فاروق آزم نے مانگا تھا میرے پیغمبر کے گھر میں موجود تھے اور میرے مصطفیٰ اٹھ کے جانے لگے اپنی بیٹی سے بات کرنے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ وہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب فاطمہ سے رشتے کی بات کرنا تو فاطمہ تو زہرہ کو یہ بھی بتانا کہ تیرا رشتہ لینے ابو بکر صدیق آئے ہیں فاروق آزم آئے ہیں اے یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں میرے پیغمبر کے دروازے پہ پہنچے ہیں میرے مصطفیٰ اپنی بیٹی کے قریب آئے اے یہ سیدہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بیٹی فاطمہ ہے اب ماں خدیجہ دنیا میں ہے نہیں اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا حق یہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے پوچھ دیں لیکن میرے مصطفیٰ اپنی بیٹی کے قریب آئے اور اپنی بیٹی سے رسول اللہ بات کرنا چاہتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ اگر آج تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی آج تیری ماں دوسرے یہ بات کرتی لیکن تیری امہ خدیجہ دنیا میں نہیں ہے میں محمد تیر سب بات کر رہا ہوں بیٹا عبو بکر و عمر آئے ہیں تیرا رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں کس کے لیے علی کے لیے تیرا رشتہ مانگ رہے ہیں سیدہ فاطمہ تو سارا روتے ہوئے اپنے بابا کے سینے سے بڑھ گئیں اے یہ میرے محمد و رسول اللہ کی بیٹی ہیں میرے محبوب پیار کرتے رہے میرے محبوب کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے اگر از رشتہ ہو گیا شادی ہو گئی بات لمبی ہے جب حضرت حسین کی بلادت ہوئی میرے مصطفیٰ قریم کو خبر دی گئی میرے مصطفیٰ اپنی بیٹی کے گھر آئے عصمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین کو کپڑے میں لپیٹا ہے اور میرے محمد و رسول اللہ کو دکھایا ہے پھر میرے مصطفیٰ قریم ساتھ میں دن اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر آتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا حقیقہ کیا جاتا ہے ان کے بعد ترشوائے جاتے ہیں ارے یہ حسین رضی اللہ عنہ یہ نام اتنا پیارا ہے یہ نام کسی اور نے نہیں رکھا یہ نام رکھنے کا حقم میرے محمد و رسول اللہ عنہ کیا سیدنا علی سے پوچھا کہ آپ نے نام کیا رکھا ہے کہ میں نے اپنے چچا جعفر کے نام پہ رضی اللہ عنہ نام رکھا ہے میرے مصطفیٰ پرماتے ہیں حسین اس کا نام ہوگا جاپر اس کا نام نہیں ہوگا اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا مصطفیٰ احمد کی یہ روایت تھے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کا نام حسین رکھنے کا اللہ نے حکم دیا نام رکھ دیا گیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرتے تھے حسن سے اتنی محبت کرتے تھے حسین سے آج تو کوئی بات کرنے والا یہ بات کرتا ہے کہ بس ہم ہی اہلِ بیعت کا تذکرہ کرتے ہیں اے یا لوگ اہلِ بیعت کو مانتے نہیں آئیے سن لیجئے میں دال بہل یہاں ہی عرض کرنا چاہتا ہوں جو اہلِ بیعت کا انکار کرتا ہے وہ میرے محمد سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو اہلِ بیعت کا انکار کرتا ہے وہ ایمان کا دعویٰ نہیں کر سکتا جو اہلِ بیعت کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ نہیں بن سکتا جو اہلِ بیعت سے انکار کرتا ہے وہ میرے محمد کی محبت کا حق عدا نہیں کر سکتا آئیے سنیئے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت شاہے ان کے صیرت کیا ہے ارے میرے محبوب قریم علیہ السلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبوک کی زبان جبودی میں کھیرے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں حسن حسین دنیا میں دونوں میرے پھول ہیں فرمایا میں محمد ان سے محبت کرتا ہوں اللہ تو بھی میرے حسن سے محبت کر میرے حسین سے محبت کر اور ایک حدیث نے پڑھ رہا تھا رسول اللہ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ تو ہر اس آدمی سے محبت کر جو میرے حسن سے محبت کرتا ہے میرے حسین سے محبت کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارے کون ہے جو ان سے محبت نہ کرے جن سے محبت میرے محمد رسول اللہ نے کی ہے آئیے رابی کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابو نعیم بیان کرتے ہیں کتاب جامع تنیزی کی ہے حدیث حسن ہیں کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی کے ساتھ مجھے کوئی کام تھا پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز پھر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خجرہ مبارک کی طرف آیا میرے محبوب کریم علیہ السلام صدیق کا موسم تھا اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ایک چادر اڑی ہوئی ہے فرمایا میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ حسن اور حسین یہ دونوں میرے دنیا کے پورن ہیں ارے اسی پہ بس نہیں ہے حضرت ابو یعنی مرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیم کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا میرے محبوب کریم سے مجھے بھی کام تھا اور اللہ کے نبی نے اپنی رانوں پہ کسی کو بٹھایا ہوا تھا اور اوپر رسول اللہ نے چادر توڑے ہوئی تھی میں اللہ کے نبی کے دروازے پہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ سے گفتگو کرتا چلا گیا فرمایا میری بات ابھی چتنی ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے کونوں پہ مجھے یوں لگا کہ بچے بیٹھے ہیں اوپر چادر کی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ساتھ کون ہے فرمایا پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنی چادر کو ہٹا دیا فرمایا حسن رسول اللہ کے سواب تھے حسین رسول اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون مبارک کے ساتھ لگے ہوئے تھے اور میرے مصطفیٰ فرما رہے تھے یہ دونوں میری بیٹی فاطمہ کے بیٹے ہیں اور یہ میرے بھی بیٹے ہیں اور میں محمد ان سے پیار کرتا ہوں اور میں محمد ان سے محبت کرتا ہوں ارے سن لیجئے میرا عقیدہ کیا ہے میرا ایمان کیا ہے میرا اکان کیا ہے اللہ کے نبی نے حضرت حسین رتی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں جیسے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا من کنت مولا فالی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے کیا مطلب ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علیہ سے محبت کرے ارے یہ تو مقام کی بات ہے یہ تو مرتبے کی بات ہے کہ کہیں میرے محبوب یہ کہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علیہ سے محبت کرے رضی اللہ تعالیٰ اور ایک مقام پہ مصطفیٰ برماتے ہیں جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے رضی اللہ تعالی اور میرے محبوب کریم علیہ السلام دعائیں دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسین کے لئے دعا کرتے ہیں میرے محبوب اپنی بیٹی فاطمہ تُزہرہ کے لئے دعا کرتے ہیں حدیث کے رابع بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پہ جانا چاہتے تھے حدیث سنن اتنے ماجہ کی ہے رابع کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ چند لوگ نکلے رسول اللہ کی عادت مبارکہ ہی ہوتی تھی کہ میرے پیغمبر جب گلیوں میں نکلتے رسول اللہ کو بچے نظر آتے تھے تو رسول اللہ بچوں سے پیار کیا کرتے تھے رسول اللہ بچوں کے گالوں کو تو تپاہ دیتے اور میرے محبوب کریم علیہ السلام نکلے میرے محبوب کو کیا نظر آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ خداعلم یہ کھیلتے کھیلتے میرے آپ کے پیارے محبوب کی مسجد کے قریب آ رہے تھے پھر میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی سب کو چھوڑا رسول اللہ جلدی سے آگے آئے میرے مصطفیٰ حسین کو پکڑنا چاہتے تھے حسین رضی اللہ تعالیٰ آگے آگے دور رہے تھے میرے مصطفیٰ پیچھے سے حسین کو پکڑ رہے تھے رابع کہتے میں نے دیکھا کہ میرے محبوب نے حسین کو پکڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور حسین کو پکڑ کر کے رسول اللہ نے اپنا ایک ہاتھ گندر کے نیچے رکھا ہے اور ایک ہاتھ حسین کی ٹھوڑی پر رکھا ہے اور رابع کہتے میں نے دیکھا میرے مصطفیٰ قریم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بوسا دے رکھے تھے رسول اللہ ان سے پیار کر رہے تھے میرے پیغمبر ان کو چون رہے تھے ارے یہ وہ محبت تھے میرے محمد رسول اللہ کی ایک کتاب کے اندر میں نے پڑھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار میرے محبوب کریم نے ان کو اپنے پیٹ پر بٹھایا تو انہوں نے پشاپ کر دیا میرے پیغمبر کسی حابہ انہیں پکڑنا چاہتے تھے میرے مصطفیٰ کہہ رہے تھے میرے بیٹے کو تنگ نہ کرو میرے حسین کو تنگ نہ کرو اور پھر پیغمبر علیہ السلام نے فانی مندوایا اور اپنے پیٹ مبارک پر بہا دیا اگر اسی پہ بچ نہیں ہے آؤ میں تمہیں مسئلہ نقلی کے اس ممبر کی طرف لے چلوں کہ جس ممبر کو دیکھنے کے لیے کائنات کا ہر انسان تڑکتا ہے جس مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر میرے پیغمبر صحابہ کو بہت سنایا کرتے تھے رسول اللہ قدم رنجا ہوا کرتے تھے صحابہ کو خطبہ دیتے تھے میرے مصطفیٰ اسی ممبر پہ بیٹھے ہیں صحابہ کو جمعہ کا خطبہ دے رہی ہیں رامی بیٹھے ہیں کیا ہوا اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے دوران خطبہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں اللہ کے نبی کی مسجد کی طرف آئے فرمایا سورہ خرم کی کمیزیں اوڑی ہوئیں حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما نے اور میرے مصطفیٰ کی مسجد کی طرف آ رہے تھے قدم لڑک کھڑا رہے تھے کبھی گرتے تھے کبھی سملتے تھے کبھی گرتے تھے کبھی سملتے تھے ہائے میں پربان جاؤں حسین کی محبت پہ میرے مصطفیٰ سے حسین کیوں کہ اپنا دیر کھانا گیا میرے پہمبر نے اپنے خطبے کو چھوڑ دیا اپنی تقریر کو مصطفیٰ نے منبر پہ چھوڑ دیا میرے مصطفیٰ صحابہ کے بیچ میں سے آئے اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور میرے مصطفیٰ کہہ رہے تھے اللہ نے مالکو اور اولاد کو انسان کے لئے آسمائش بنایا ہے فرمایا میرے مصطفیٰ قرین نے ان کو اپنی رال میں بٹھایا اور پھر رسول اللہ نے اپنا بقیہ خطبہ دیا اور پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے حسین کو اٹھایا اور اپنے پاس بٹھا لیا فرمایا ہاں مجھ محمد سے دیکھا نہ گیا کہ میرا حسین میرے تک آنا چاہتا ہے میں نے خود بڑھ کے حسین کو اٹھا لیا اے یہ محبت حسین ہے یہ صیرت حسین ہے یہ تذکرہ حسین کا رضی اللہ وتعالیٰ کے جن کا باہ بھی جنتی ہے جن کی ماں بھی جنتی ہے جو بائی بھی جنتی ہیں جن کا سارا خانداد کی جنتی ہے کون ہے قائنات میں جو ان کی محبت کا اِنکار کر سکتا ہے اے وہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبنی ہو سکتا وہ پر عمر کا وفادار نہیں ہو سکتا جو حضرت حسین سے محبت نہ کرے جو حضرت حسین رضی اللہ وتعالیٰ سے محبت نہ کرے پھرے محبوب کریم علیہ السلام حدیث سنیے سنن اپنے ماجہ کی ہے مصنع احمد کی ہے اور حدیث کے رابی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن سے محبت کی اور جس نے حسین سے محبت کی رسول اللہ نے فرمایا کہ اس نے مجھ محمد رسول اللہ سے محبت کی حدیث کا مطارعہ کیجئے رابی ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ جنہوں نے رسول اللہ کی سب سے زیادہ حدیث کو روایت کیا اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ جس نے حسین سے پیار کیا جس نے حسن سے پیار کیا رضی اللہ تعالیٰ فرمایے اس نے مجھ محمد رسول اللہ سے پیار کیا اور جس نے ان دونوں کے ساتھ گوز رکھا دشمنی لکھی اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے مجھ محمد رسول اللہ کے ساتھ درد رکھا ارے حسین کی محبت میرے مصطفیٰ کی محبت ہے حسین کا پیار میرے اور آپ کی پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے اور جن کے بارے میں نبو بکتی زبان میں کہا سیدہ شباب احلل جنہ حسن و حسین یہ دونوں جنت کے جہانوں کے سردار ہیں کہ میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام اپنی بیر کی فاطمہ کے گھر آئیں فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں میرے مصطفیٰ سر پہ ہاتھ رکھ دیں فاطمہ کیا بات ہے فرمایا بابا بخار ہے تکلیف ہے اور گھر میں کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے تو میرے مصطفیٰ قریم فرمانے لگے اللہ تغزینہ امنا کی سیدہ تو نساء العالمین فاطمہ تو راضی ہو جا کہ رب نے تجھے جنت کی اورکوں کی سردار بنایا ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ خطان آئیے حدیث سنیے میرے اور آپ کی پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مصطفیٰ احمد کے اندر موجود ہے جامع ترمزی کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت حزیفہ رضی اللہ خطان فرماتے ہیں کہ مجھے میری امی نے آواز دی اور میں نے لگ بھئی کہا کہ آج کتنے دن ہوگے اللہ کے نبی سے ملقات کی ہوئے کہ میں نے جواب دیا امی جان فلا فلا دن میں نے رسول اللہ سے ملقات کی تھی میں اللہ کے نبی سے ملا تھا حضرت حزیفہ رضی اللہ خطان کہتے ہیں کہ پھر میری امی نے مجھ کو ڈانٹا ہے اور کہا جائیے رسول اللہ کے پاس جائیے اور میرے لئے اور اپنے لئے دعا کروائیے ارے یہ وہ ہاتھ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا اپنے محبوب کو کائنات نے میں نے جہانوں کے لئے رحمت بنا کے مقبوس کیا ہے حضرت حزیفہ بھی دعا کروائیں حضرت حزیفہ کی امہ بھی دعا کروائیں ارے یہ تو میرا محبوب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حزیفہ کہتے ہیں امی جان میں اس وقت تک نہیں آوں گا جب تک اللہ کے نبی میرے لئے آپ کے لئے جنت کی دعا نہیں کر دیتے میں اللہ کے نبی کے پاس جا کر نماز مغرب ادا کروں گا صحابی کہتے ہیں حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ میں پڑھاتے ہیں میں پیغمبر کی مسجد میں آیا اور میں اللہ کے نبی کے ساتھ نماز مغرب ادا کی ہے نماز مغرب ادا کرنے کے بعد میں پیغمبر کی مسجد میں رکھ جاتا ہوں کہ اللہ کے نبی سے بات کروں پھر میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے پیغمبر کے ساتھ نماز ادا کی ہے پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام مسجد سے جانا چاہتے تھے اور میرے مصطفیٰ قریم کے میں پیچھے پیچھے چل دیا میرے پیغمبر نے پوچھا حزیفہ کیا بات ہے تجھے کیا معاملہ در پیش آیا ہے حضرت حزیفہ کہتے ہیں میں نے سارا معاملہ سنایا میں نے سارا واقعہ سنایا یا رسول اللہ میرے لئے بھی دعا کر دیجئے میری امی کے لئے بھی دعا کر دیجئے فرمایا رسول اللہ نے میرے لئے بھی دعا کر دی اور میری امی کے لئے بھی دعا کر دی حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نبی اپنے مسجد سے نکلے میں رسول اللہ کے پیچھے تھا فرمایا رسول اللہ بھی تھوڑا سا آگے چلے کہ پھر ایک آنے والا شخص آیا گئے اور میرے ممبر سے سرکوشی کر رہا ہے حضور کے کانوں میں کوئی بات کر رہا ہے حضرت حزیفہ کہتی ہیں پھر سوڑی دیر کے بعد کوئی شخص چلا گیا اللہ کے نبی نے مجھے پوچھا اے حزیفہ جانتے ہو کہ یہ آنے والا کون ہے میں نے کہا اللہ ورسول عالم اللہ جانتا ہے یہ وحی کے ذریعے اس کا رسول جانتا ہے میرے مصطفیٰ فرما رہے تھے حزیفہ یہ آسمان کا فرشتہ ہے جو آج تلک کبھی زمین پہ آیا نہیں اور قیامت تک کبھی زمین پہ آئے گا نہیں یہ مجھ کو بتانے کے لئے آیا تھا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کی حصبت یہ ہے کہ فاطمہ دوزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحمی حبیل اور آپ کے نباسے حسنو حسین کو رحمی جنت کے جوانوں کا سردار کرا دیا ارے یہ حدیث میرے محمد رسول اللہ کی ہے ارے کون ان کا اٹر اس حدیث کا حسنو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ حرب العزت نے ان کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا اتنی محبت اتنا پیار کہ میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام دونوں کو اتنے قریب بلاتے حسن کو بھی بلاتے حسین کو بھی بلاتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا پھر رسول اللہ ان کو دم کیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرے باہر عبراہیم علیہ السلام اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو اور اسحاط علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے یہ میرے مصطفیٰ قریم علیہ السلام کی محبت ہے اور وہ حدیث اہلِ بیعت والی کہ میرے نبی نے اپنی چادر کے نیچے بلایا تھا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ فاطمت الزہرہ کو اور میرے مصطفیٰ نے علی کو بلایا تھا اے جن کو لوگ تذکرہ ملاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں اللہ کی قسم میرے نبی کا ہر صحابی جنتی ہے میرے نبی کی بینیاں جنتی ہیں میرے نبی کی بیٹیاں جنتی ہیں اور اہلِ بیعت کا تذکرہ کرتے ہوئے اگر کوئی پیغمبر کی بینیوں کا ذکر نہیں کرتا تو میں کہتا ہوں وہ خیانت کرتا ہے اہلِ بیعت میں سب سے پہلے تذکرہ میرے اور آپ کے پیارے محبوب کی بینیوں کا آئے گا اور پھر محبوب کی پیاری بیٹیوں کا تذکرہ آئے گا علیہ اس خدیجہ کا تذکرہ کہ جن کے معارے میں میرے مصطفیٰ قریب نے فرمایا جب دیکھا کہ خدیجہ اپنے کپڑوں کو پیول لگا رہی ہیں کر خدیجہ اور کپڑا لے لو کیا خوبصورت جواب دیا یا رسول اللہ جس کو آپ مل جائیں اسے کپڑوں کی ضرورت کب رہتی ہے ارے یہ گھرانا وہ گھرانا ہے جس کا تذکرہ میرے مصطفیٰ قریب علیہ السلام نے کیا ہے رابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا حضور اکثر جب مدینہ میں داخل ہوتے اپنے سواری پہ حسن کو سوار کر لیتے حسین کو سوار کر لیتے اور اسی حالت میں رسول اللہ اپنے گجرے میں داخل ہو جاتے ارے یہ حسین کی محبت ہے یہ حسن کی محبت ہے آئیے سنیئے میری باپ زیادہ نبی نہ ہو جائے ام سلیمہ رضی اللہ خدا علمہ بہمبر کی بھی بھی عرض کرتی ہیں نبی کے باری میرے گھر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھمانے لگے آج گھر میں ہمارے ساتھ جبرائیل بھی ہے اور پھر رسول اللہ نے کہا کسی کو آنے کی اجارت نہیں ہے اللہ کے نبی ایک کمرے میں چلے گئے ام سلیمہ فرماتی میں کام کاج میں لگ گئی پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ آئے فرمایا رسول اللہ نے ان کو اپنے پاس بھولا لیا فرمایا میں کام میں لگی ہوئی تھی اللہ کے نبی کے رونے کی آواز آئی فرمایا رسول اللہ کے سینے سے رونے کی آواز نکلی ام سلیمہ کہتی ہیں کہ ابھی کو اللہ کے نبی کہہ رہے تھے گھر میں کوئی نہ آئے اب حسین آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ میرے مصطفیٰ نے حسین کو بلایا ہوئے اور روتے چلے جا رہے ہیں فرمایا میں نے دروازے کی طرز سے جان کے دیکھا اللہ کے نبی نے اپنی ران پہ حسین کو بٹھایا اور رسول اللہ روئے جا رہے تھے حضرت ام سلیمہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم میں نے جان کی کیا معاملہ ہوئے اللہ کے نبی کیوں روئے اور ایک روایت میں آیا ہوئے رابی اس حدیث کی ام سلیمہ یا حدیث کے اندر امی عیشہ صدیقہ ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے تھے اور جبرائیل نے پرشین گوئی کی تھی یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسہ حسین ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں کربلا مصر زمین میں اس کو شہید کر دیا جائے گا میرے مصطفیٰ قریم رونے لگے اور رسول اللہ فرماتے ہیں پھر مجھے دربلا کے مقام کی وہ سرخ مٹی لا کے دکھائے گئی کہ جس مقام پر میرے حسین کو شہید کر دیا جانا تھا یہ پیش گوئی تھی جو میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جبرائیل عمیم کے ذریعے بتلا دی تھی میرے مصطفیٰ اس مٹی کو دیکھتے رہے اور رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میرے پیغمبر کی یہ پیش گوئی ایک سکھ ہجری میں قربلا کے مقام پر اسی جمعہ کے دن پوری ہو گئی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے حیات بھی حیات ہے تو موت بھی حیات ہے اور اکبان نے کیا خوبصورت کہا تھا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُبْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَنْبَارِ بَلَعْيَاوْا وَلَاكِلْ لَا تَشْكُرُونَ اللہ مجھے اور آپ کو صحابہ سے اہلِ بیعت سے حسن حسین سے پتی اور سچی محبت کرنے کی توفیق حطا فرمائے جب تک زندہ رہے امان اسلام پر زندہ رہے جب مواطع زبان کی کلمت ایوبا جاریفو اقلو قولِ حَلَّ وَالْحَمْدُوا